سمال میڈیوم لارج ایکسل چار سائزز ہیں اور اس کے پاس جتنے کلر ہیں تین چار پانچ چھ سات کلر ہیں اس کے پاس سات کلر اس نے ایک ہی لسٹنگ میں ڈالے ہوئے ہیں اور یہ طریقہ ہے سراز پیچ سیل کرنے کا پودک کو کہ آپ اس کی ساتھ لسٹنگ آپ کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ایک لسٹنگ میں سارے کلر ہیں جس کسٹمر کو بھی چاہیے ہوگا چار سونیز میں وہ یہاں سے کلر سیلٹ کرے گا یہاں سے سیلٹ کرے گا اور بائی ناؤ پر کلک کرے گا تو آرڈر ہو ج جائے گا اسلام علیکم ویلکم تو ٹیکنیکل امرضیب یوٹیوب چینل دوستو میرا نام امرضیب ہے دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے کمپلیٹ دراز کا کورس اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا ہوا ہے جس میں ایکاؤنٹ بنانے سے لے کر ڈیلیوری تک اور پیسے آنے تک ہر چیز ہم نے ڈسکس کی ہوئی ہے اس میں لیکن کچھ لوگ سٹک ہو چکے ہیں پرڈکٹ اپلوڈ کرتے ہوئے جہاں ویری ایشن والی جو پرڈکٹ سے ان میں سب سے زیادہ پروبلم آ رہا ہے کہ جن میں بہت سار زیادہ سائزز ہیں یا جن میں ملٹیپل کلرز ہیں تو وہ پرڈکٹ کیونکہ دراز کی پولیسی چینج ہو چکی ہے جس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ ملٹیپل کلرز ہوتے تھے تو ان کی ڈبل لسٹنگ کر لیتے تھے الگ لگ کلرز کی یا ملٹیپل سائزز ہوتے تھے تو الگ لگ سائزز کی وہ لسٹنگ کر لیتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے کیونکہ دراز کی پولیسی چینج ہو چکی ہے جس میں ایک لسٹ کرنی ہے تو ایک ہی لسٹنگ کرنی ہوگی جس میں سائزز بھی سیم ہوں گے اور مطلب جس میں سائزز بھی الگ الگ ہوں گے اور اگر آپ کے پاس ملٹیپل سائزز ہیں یا آپ کے پاس ملٹیپل کلرز ہیں الگ الگ تو وہ کلرز بھی الگ الگ ہوں گے لیکن لسٹنگ آپ کی ایک ہوگی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وہ لسٹنگ کر کے دکھا رہا ہوں کیسے آپ نے ملٹیپل کلرز یا ملٹیپل سائزز کی لسٹنگ کرنی ہے تو اپنے پاس دراز پہ سیلل سنٹر آ وپن کر لیں تو میں اپنے پاس یہاں سیلل سنٹر پہ آ گیا ہوں اور اب如ہاں ہم یہاں سے پرڈکٹ ایڈ کرنے جا رہے ہیں تو سب سے اوپر آپ کو پرڈکڈ نظر آ رہا ہے یہاں پرڈکٹس پہ آپ جائیں گے اور یہاں آپ سلائیڈ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں دیکھیں ایڈ پرڈیکٹ ایڈ پرڈکٹ پہ کلک کرتے تو جیسے ایڈ پڈ اوپے کلک کریں گے تو یہ اب مجھے ساری ڈیٹیل اس میں فل کرنی ہے تو دوستو میں نے جیسا کہ یہ پہلے اس کی ساری ڈیٹیل بنا گے رکھی ہوئی ہے اور اس کا ٹائٹل میں یہاں سے کوپی کرتا ہوں میرے پاس ٹی شرٹ سے اور ملٹیپل تین کلرز ہیں جس میں سے ہم ابھی دو کلرز اور اس کے ڈیفرنٹ سائزز ایک ڈمی لسٹنگ کریں گے جس میں آپ کو فائنل آخر تک دکھاؤں گا کہ کیسے کرنی ہے تو یہاں سے میں اس کا سب سے پہلے ٹائٹل کوپی کرتا ہوں اور یہاں میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں اچھا اب میرے پاس یہ ملٹیپل اس کی کٹیگری دکھا رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کو پروبلوں ہوتا ہے کٹیگری چیک کرنے میں کہ ہماری کٹیگری کون سی ہے پوڈٹ کی تو میں آپ کو یہ بھی بتا جاتا ہوں کہ آپ کیسے اپنی پوڈٹ کی کٹیگری چیک کر سکتے ہیں تو جیسے آپ دراز پہ آئیں گے دراز کی ویب سائٹ پر اور یہاں آپ سرچ کریں گے فور اگزمپل ٹی شرٹس اچھا ٹی شرٹس جیسے میں سرچ کروں گا اور میں یہاں کسی پوڈٹ پر جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کٹیگری کیسے آپ اپنی بھی دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ فور اگزمپل جیسے یہ ٹی شرٹس ہے اس میں بہت سارے کلر آپ کو ایک ہی پکچر میں نظر آ رہے ہیں لیکن ہم یہاں الگ الگ ایسی لسٹنگ کریں گے جن میں یہاں الگ الگ کلرز ہوں گے اور الگ الگ سائزز ہوں گے یہ سائزز آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیم لارچ ایکسل اس طرح سائزز الگ ہوں گے اور یہاں کلر بھی الگ ہونے چاہیے کلر کی پکچر بھی تاکہ کس نمر جو کلر چاہیے یہاں سے کلر بھی سیلٹ کریں اور یہاں نیچے سے سائزز بھی چیک کریں اور سائز سیلٹ کریں اور اس کے بعد آٹر کریں تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ کو کٹیگری کی تو کٹیگری آپ دیکھیں اوپر اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ کی پوڈٹ کی کون سی کٹیگری ہے تو دراز میں یہاں پہ سرچ کریں گے جیسے اور آپ اسی پوڈٹ پہ جائیں اور کسی کی بھی پوڈٹ پہ آپ کلک کر گئے یہاں کٹیگری چیک کر سکتے ہیں تو اب جیسا کہ یہاں سے میں نے کٹیگری دیکھ لی ٹی شیٹس کی تو میں یہاں سے یہ سیلٹ کر لیتا ہوں میں نے یہ سیلٹ کی ہے مجھے اس کٹیگری میں ایڈ کرنا ہے اور اب یہ کٹیگری جیسے ایڈ کی تو یہاں ویڈیو یو آریل آ رہا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ویڈیوز وغیرہ ہے اس کی یوٹیوب پہ یا کوئی چینلز وغیرہ ہے جس پہ آپ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اسی پوڈٹ کی تو وہ یہاں آپ ایڈ کر سکتے ہیں اچھا اب ہم نیچے آتے ہیں برینڈ اگر آپ نے پوڈٹ اپنا برینڈ ریجسر کروایا ہوئے دراز پہ تو وہاں اس کا نام سرچ آٹ ڈالیں گے تو وہ آ جائے گا اگر نہیں ہے تو یہاں سے نو برینڈ کریں اور آگے نکلے اچھا ایج رینج پہ آ جائیں ایج رینج پہ یہاں کلک کریں گے تو یہاں دیکھیں بہت ساری انہوں نے رینج دی ہوئی ہے کہ کون سی ایج کے لوگوں کی یہ ٹی شرٹس ہے مطلب کن کو فٹ آ سکتی ہے تو یہ یہاں تو بہت سارے لوگوں کو فٹ آ سکتی ہے فار اگر اگر کوئی پچاس سے ساٹھ سال کا بندہ ہو اس کو بھی یہ ٹی شرٹس آ جائے گی اور فار اگر کوئی بیس سال کا بچہ اگر موٹا ہو تو اس کو بھی یہ آ سکتی ہے تو یہاں میں اس کو سیلیکٹ نہیں کروں گا لیکن آپ کے اگر کوئی ایسی پرڈکٹ ہے جو یہاں اس رینج کے اندر آ رہی ہے فار اگر سات سے لے کے نو سال کے لوگوں کے لیے تو اس کے علاوہ اور کوئی نہیں یوز کر سکتا تو وہ یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے اس کو سٹیڈر رکھتا ہوں ابھی کیونکہ میں آگے اس کی فردر ڈیٹیل اس میں ایڈ کروں گا اچھا اب یہاں سے نیچے آتے ہیں تو یہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں بہت ساری نمبر آف پیسز یہ ساری چیزیں اگر آپ اس میں کوشش کریں گے جتنی زیادہ ایڈ کریں گے تو اتنا ہی آپ کا یہ سرچ انجن میں آئے گا اور اس سے آپ کو کافی ہیلپ ہوگی آپ کی پوڈکٹ جو ہے رینگ کر کے آگے آئے گی اچھا اب یہاں پہ آتے ہیں شارڈ ڈسکریپشن میں تو یہ میں یہاں سے کوپی کرتا ہوں میرے پاس شارڈ ڈسکریپشن بھی میں نے اس میں الگ سے کوپی کر کے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے وائڈ میں اور یہ میں اٹھا کے یہاں اس کو کنٹرول وی کر دیتا ہوں کنٹرول وی کروں گا تو یہ پیسٹ کا شارڈ کمانڈ ہے کنٹرول وی اور کنٹرول سی کوپی اب یہاں سے نیچے آتے ہیں لونگ ڈسکریپشن میں آپ یہاں سے اٹھائیں یہ میں نے long description بھی یہاں copy کی ہوئی ہے اور اس کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں اور یہاں میں اس کو paste کر دیتا ہوں control v اچھا اب نیچے آتے ہیں english description میں بھی یہ ڈال دیتے ہیں اچھا اب آتے ہیں what in the box اب یہ بھی میرے پاس ہے کہ only one t-shirt اوکے یہ میں یہاں سے copy کرتا ہوں اور یہ بھی میں ادھر control v کر کے paste کر دیتا ہوں اب ہم آتے ہیں اپنی اصل جگہ پہ جہاں پہ لوگ stuck ہو چکے ہیں دوستو سب سے پہلے color کو دیکھیں آپ دیکھیں color family کیا ہونا چاہیے تو یہاں آپ جیسے click کریں گے تو آپ کو multiple color جو آپ کے پاس color ہوگا وہ color آپ یہاں سے select کریں گے میں ابھی یہاں سے میرے پاس جیسے black t-shirt کی منی picture ہے اپنے پاس رکھی ہویا تو میں یہاں سے black select کرتا ہوں اور نیچے میرے پاس upload option automatic آگیا اچھا یہاں image کا size ہونا چاہیے کہ 500 by 500 minimum pixel ہونا چاہیے 2000 by 2000 approximately تو یہ 500 سے بہت سارے لوگوں کے پاس image upload نہیں ہوتی تو مجھے message کرتے ہیں تو بھئی 500 by 500 سے کم کی اگر size کی کوئی picture ہے وہ upload نہیں ہوگی آپ سب سے پہلے اس کو resize کریں اور اس کے بعد یہاں پہ upload کریں اور resize کر کے اپنے پاس save کر کر رکھیں اچھا اب میں یہاں جیسے اس پہ click کرتا ہوں upload پہ اور میں یہاں d میں جاتا ہوں تو یہ میرے پاس black ہے اب یہاں سے میں نے black open کی اور میں نے یہاں سے بھی select کیا ہوئے black اور یہ میرے پاس یہاں پہ ابھی picture آ جائے گی اب یہاں میرے پاس picture بھی آ گئی ہے اور میں نے یہاں اب نیچے size اس کا select کرنا ہے اچھا یہ یہاں دیکھیں multiple بہت سارے other full log uk hide wide یہ سب آپ اپنی product کے ساب سے select کر سکتے ہیں جیسے یہاں click کرتے ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے size کی range دی ہوئی ہے اچھا اب جیسا کہ یہ دیکھیں suit only اس پہ click کرتے ہیں تو یہ suit کا size ہے سارا اس کی range دی ہوئی ہے جو سے select تو میں یہاں سے اس پہ click کرتا ہوں اور یہاں click کر کے میں یہاں دیکھتا ہوں تو میرے پاس یہاں آتے ہیں یہ small medium large اب for example میرے پاس یہ تین size اسی t-shirt کے تو میں یہاں سے small select کرتا ہوں اور یہاں سے medium select کرتا ہوں اور یہاں سے large کرتا ہوں اب یہ تین میرے پاس یہاں سے sizes select ہو گیا اچھا جیسے تین sizes select ہوئے تو یہ نیچے آپ دیکھیں یہ بھی میرے پاس بار تین ہو گئی ہیں for example اگر میں large نکالتا ہوں تو دیکھیں یہاں سے ایک غائب ہو گئی ہے یہ تین ہے اور یہاں سے میں دوبارہ select کرتا ہوں large تو یہ دیکھیں add ہو گیا اب یہ size add ہو گیا ہے میرے پاس small medium large black color کی میرے پاس تین ہے تین size ہے میرے پاس یہاں سے میں اس کا price set کروں گا لیکن اس سے پہلے میں اوپر جاتا ہوں یہاں سے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں یہاں سے آپ اپنا chart ہے وہ بھی create کر سکتے ہیں جیسے create new یہاں size chart ہے اور وہ یہاں سے آپ اپنے ساتھ سے اس کو add کر سکتے ہیں جو جو چیزیں اس میں ہیں اسی طرح کا آپ یہاں سے unit اور یہ chart name وغیرہ ڈال کے تاکہ وہ save ہو جائے گی تو اس کو add کریں گا تو ایک picture آپ کے پاس chart کے بھی اس میں upload ہو جائے گی اچھا اب یہاں نیچے آتے ہیں اور یہاں آپ نے ڈالنا ہے price for example میں اس کا price ڈالتا ہوں 500 500 500 تینوں sizes کا price میں نے same رکھا 500 اگر آپ کا کوئی بڑا size ہے اس میں آپ کا اگر price زیادہ ہے تو وہ آپ زیادہ ڈال رکھتے ہیں یہاں سے آپ special price add کر سکتے ہیں یہاں click کریں گے اور یہاں سے date start date end ڈال کے یہاں special ڈالیں گے تو آپ کو وہ price پہ sell ہوگی اور یہ آپ کی normal price ہوگی تو اس کا جو distance ہوگا اس کو آپ percentage میں دے دیں گے کہ بھائی اتنے پرسنٹ بندہ discount دے رہا ہے customer کو اچھا یہاں سے quantity select کرتے ہیں for example 100 کر دیتے ہیں اس کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں اور یہاں میں paste کرتا ہوں یہاں بھی paste کر اچھا seller rescue seller rescue سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سی product ہے آپ اس کو پیچان لیں بس وہ جی اس کا rescue ہے اب for example میں جیسے اس کا اگر rescue رکھتا ہوں تو یہ میرے پاس کون سا ہے small size ہے اور اس کو میں t-shirt small black صحیح ہے اب small میں میرے پاس red بھی ہو سکتی ہے yellow بھی ہو سکتی ہے green بھی ہو سکتی ہے لیکن میں نے یہاں پر black اس code سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہ product یہ والی صحیح ہے جگہ medium کرتا ہوں اور اس کو میں کرتا ہوں large یہ میرے پاس 3 sq آ چکے ہیں آپ دیکھ لیں یہ میرے پاس detail فیل ہو گئی ہے لیکن اب جو main چیز ہے ایک اور چیز size کا مسئلہ آپ کو solve ہو گیا جہاں سے size z ہو گئے لیکن مجھے اب اس میں دوسرا color red کرنا ہے یہ یہ picture میں نے جو add کی ہے اس کی listing تو ہو جائے گی black میں لیکن مجھے میرے پاس red بھی پڑا ہوا ہے اس color میں اچھا اب مجھے اسی listing میں add کرنا ہے تو یہاں دیکھیں please input اس پہ click کریں گے جیسے picture کے نیچے اور یہاں سے میں تو یہاں سے میں yellow search کرتا ہوں اور یہ میرے پاس yellow آ گیا اب جیسے میں نے yellow ڈالا تو یہاں آپ دیکھیں نیچے اس کا ایک اور upload کو option آ گیا میرے پاس یہاں سے میں click کروں گا اور یہ ادھر سے میں yellow select کروں گا یہ yellow میں نے open کی اور یہ بھی image upload ہو چکی ہے اچھا اس کے جو sizes ہوں گے وہی size میں یہاں ڈالوں گا اگر آپ یہاں نیچے دیکھیں اگر یہ تین already mention ہیں تو یہ اس میں نیچے aid ہو گئے اگر اس میں yellow کے بھی small medium لارے اگر جو نہیں ہیں یہاں سے بھی آپ delete کر سکتے ہیں اور ادھر سے بھی آپ delete ہٹائیں گے تو یہ نیچے سے بھی delete ہو جائے گا اچھا اب for example اگر اس کے میں price same ہے میں یہاں سے اس کو copy paste کر دیتا ہوں یہ بھی میں نے aid کر لیا اب یہاں سے نیچے آ جائیں اور نیچے آئیں یہاں پہ warranty پہ کلک کریں جو warranty اگر آپ دے رہے ہیں میں یہاں سے no option آ رہا ہے اچھا ایک اور چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جو problem ہو رہا ہے دوسرا جو سب سے بڑا problem ہے وہ ہے packaging میں کہ dimension کیا رکھیں تو دوستو یہ میں simple آپ کو بتا دوں کہ آپ نے یہاں پہ یہ چیز چیک کر لیا ہے اگر آپ یہاں پہ آپ کی جو product ہے اس سے زیادہ size ڈال دیں گے تو یہاں اس کے delivery charges بلکل بڑے ہوئے آئیں گے customer کے پاس اور customer اس کو accept نہیں کرے گا order cancel کر دے گا آپ کے پاس order آئیں گے order cancel ہوتے جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ customer کے پاس delivery charges زیادہ شو ہوں گے اور customer کرے گا delete اور order کو cancel کرے گا تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ یہاں کم بھی نہیں ڈالنا اگر آپ کم ڈالیں گے تو دراز آپ کے اوپر penalty لگا سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ اس کا جیسا کہ میں small size کا میں آپ کو small جو ان کا flyer ہے اس کا size بتا رہا ہوں 0.1 اور یہاں اس کی length ہے 28 width ہے اس کی 22 اور یہ height ہے 1 یہ اس کے دراز کا جو small والا جو flyer ہے یہ اس کا size ہے standard تو میں ہمیشہ یہی ڈالتا ہوں جو item چھوٹے چھوٹے ہے یہ small flyer میں آ جاتے ہے تو اس کا یہ standard size ہے میں ڈالتا ہوں آپ بھی کوشش کریں جو آپ کا actual size ہے وہ ڈالیں اگر آپ بڑا flyer ہے تو بڑے flyer کا ڈالیں دراز سے پتہ کر لیں آپ پاس کچھ کٹرن ہے آپ aid کر لیں تو اب یہاں سے ہم سب میٹ کر تو ہو گیا publish اور اب اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں یہاں پہ دن کر دیتا ہوں یہاں سے تو دوستو یہ پینڈنگ qc میں آگئی ہے اب اس کو quality control والے چیک کریں گے اور اس کے میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اس طرح اس نے یہ سارے کلر الگ الگ ایڈ کیا ہوئے ہیں اور لیچے سائز اس کا پاس جو ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو بہت زیادہ ایپورٹر تھی آپ لوگوں کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی اس